ارٹیکل 63 اے تشریح نظر سانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری ہے ریجسٹرار کو جسٹس منیب سے بینچ کا حصہ بننے کی درخواست کرنے کی ہدایت جسٹس منیب کے انکار پر ججز کمیٹی نیا جج بینچ میں شامل کرے گی حکم نامہ بلاول بھٹو مجفزہ عدالتی اصلاحات کے لیے متفقہ مسوودہ لانے کے خواہش بند موجودہ عدالتی نظام دہشتگردی کے متاثرین کو انصاف نہیں دلوا سکتا جیالے چیرمن کا کوئٹہ میں لائرز فورم سے خطاب اور لبنان پر اسرائیلی حملے جاری 24 گھنٹے میں 60 سے زائد شہادتیں پہلی بار اسرائیلی فوجی اہلکار بھی جان سے گیا غزہ میں اسرائیلی حملوں سے مزید 16 فلسطینی شہید اڈیالا جیل کے لاپتہ سابق ڈپے سپری رنڈرن گھر پہنچ گئے محمد اکرم 13 اور 14 آگست کی درمیانی رات سے لاپتہ تھے اہل خانہ نے واپسی کی اطلاع کسی کو نہیں دی ان پر جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا الزام تھا ملٹری جاتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کونسیکنسز ہیں ہم وہ نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے قیاسد کی ماں کا کردار ضرور ہے وہ ہم کردار آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن قیاسد باپ کا کردار بھی تو ہے وہ کردار بھی تو ہم نے ادا کر وزیر اعلی بلوچستان کا ہتیار اٹھانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا انتباع صوبے میں فانجی آپریشن کی ضرورت نہیں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے دہشتگرد اناثر پنجابیوں کو مار کر کیسے بلوچستان ازاد کرا سکتے ہیں سرفراز لکچی کا سوال عوام سے دہشتگردوں کے جھانسے میں نہ آنے کیا تھی کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشہ کی منشیات کیس میں درخواست زمانت منظور سنہائی کورٹ کا ملزمہ کو دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ میں یورین میں میتھا فیٹا مائن کی مقدار واضح نہیں کی گئی نتاشہ کو کارساز حادثہ کیس میں پہلے ہی زمانت مل چکی ہے انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسی ہوگی یا نہیں فیصلہ ہونا ابھی باقی ٹیکس گوشوار جمع کرانے والوں کی تعداد باست لاکھ سے تجاوز کر گئی دو ہزار شعبیس میں گوشوار جمع کرانے والوں نے پچپن عرب پچانس کروڑ روپے ٹیکس جمع کر آیا پنجاب کی ترقیاتی وارکنگ پارٹی کا اجلاس ہمشاہ راہوں سمیں دیگر سڑکوں کی مرمت و بحالی کے لیے تین عرب سینٹالیس کروڑ روپے کے فنڈز منصور پنانچی میں بیرون ملک سے آنے والے تین مسافر انفیکشن ڈیزیزز اسپتال سے گھر منتقل تین مسافروں کو منکی پاکس کے شبے میں اسپتال بھیجا گیا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی مسافروں کے جسم پر صرف سرخ نشانات پائے گئے تھے اسپتال حکام کی تزدیق اسلام آباد میں ڈینگی لاروہ کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن تعلیمی اداروں، زیر تعمیر امارتوں اور گداموں کے انسپیکشن ایسو پیس کے خلاف ورزی پر چھائے افراد گرفتار کر لیے گئے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹراؤن نے پولیس کی انٹیلیجنس بیسٹ کارفائی لوٹ مار میں ملویس دو ملزمان گرفتار چھینے گئے موبائل فون، لیپٹوپ اور اصلحہ برامد ملزمان نے پچاس سے زائد وارداتوں کا اطراف کر لیا گلشن نے حدید میں گھر کے باہر جکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی کراچی کے علاقے گلشان جوہر میں گاڑی میں دم گھٹنے سے متاثر ہونے والا دوسرا بچہ بھی چل بسا دوروز کب ایک بھائی جان بھاگ ہو گیا تھا راجنپور کے انعاقے عمر کوٹ میں پولس نے سولہ سالہ لڑکی کے نکاح کے بعد رخصت ہی کروا دی دلخا اور بھائی گرفتار چھے ملزمان کے خلاف والدین پر دباؤ جال کر نکاح کروانے کا مقدمہ درج ایل پی جی سات روپے اکتیس پیسے مہنگی نئی قیمت دو سو اکیابن روپے تئیس پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی گیارہ آشاریہ آٹھ کلو گرام کا سیلنڈر چھاسی روپے اٹھائیس پیسے مہنگا قیمت دو ہزار نو سو پینسٹ روپے اٹیس پیسے ہو گئی نوٹیفیکیشن جاری معروف اسلامی اسکولر ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان پہنچ گئے اسلام آباد کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے آلہ حکومتی عہدداروں سے بھی ملاقات میں شیڈیول حاصل نصر اللہ کا جسد خاکی ملنے کے بعد نماز جناسہ اور تدفیم کی تیاریاں لیبران پر اسرائیلی تیاروں کی وحشیانہ بمباری سے ایک دن میں ایک سو پانچ شہری شہید اور تین سو انسٹھ زہنی اسرائیلی فوج کا سینئر حزباللہ لیڈر نابیل کاؤک کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کی غازہ بے وحشیانہ کاربائی جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اچھائیس فلسطینی شہید اسرائیلی جنگی تیاروں کی یمن کی بندر گاہوں پر بھی بمباری ہے چیمپئنز ون ڈیک اپ کے فائنل میں شاداف خان کے پانتھرز نے مارکوز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی محمد حسنین کو پلیئر آف دی ٹارنیمنٹ کا ایوارڈ دیا گیا محمد عثمان بہترین بیٹسمنٹ کا ایوارڈ لے اڑے شان مسود نے بنگلہ دیش کے خلاف شکست افسوس نہ قرار دے دی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا کھلاریوں کا فیزیکل اور منٹل لیول عالمی میار کا بنانا ہوگا پاکستان کر کے ٹیم ریڈ بال کے کپتان کی پریس کانپرنس پاکستانی بارڈی بلڈر احسن اسلم نے امریکہ میں لیجن سپورٹس پیسٹ میں گورڈ مادل جیت لیا احسن اسلم اس سے قابل بھی تین تلائی دمغے جیت چکے آرٹس کانسل کرانچی میں ورل کلچر فیسٹیول آب اطاب سے جاری ربانجہ کے فنکاروں کی پرفارمنس میں شائکین کے دن جیت لیے جنوبی افریقہ نیبال کانگو اور پاکستان کے فنکاروں کا بھی شان ڈاٹ مہارت کا مزاہرہ شائر پاکستان کا خطاب پانے والے معروف شائر اور نغمہ نگار صحبہ اختر کا تیرانوے واہ یوم پیدائش غزنوں اور نظموں کے ساتھ ساتھ کئی ملی نغمے بھی ان کی پہچان بنے اور ہالی ووڈ کی آنیمیٹڈ فلم دی وائلڈ روبوٹ آتے ہی بچوں میں مکبول پہلے ہی ہفتے تین کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کمالی ہے موسیقی